ہلو نائنٹھ کلاس پولینومیل کے چھوٹے چھوٹے کانسیٹس آج پہلی ویڈیو پولینومیل کی چھوٹے چھوٹے کانسیٹس ہوں گے ذرا کانسیٹ بیلڈنگ کرتے ہیں می نیم جو ہے وہ رٹ کر پاس ہونا نہیں ہے کہ رٹ لیا یا آن لائن چیٹنگ کر لی پاس ہو گئے بھائی ابھی کر لوگے لیکن آگے جب بڑی کلاسی میں جاؤ گے نا اگر بیس کمزور ہے حالت خراب ہو جائے گی میں تو واقس کی بات ہی نہیں کر رہا میں سیدھی بات کر رہا ہوں کانسیٹ بیلڈنگ کی کانسیٹس بڑی آ رہیں گے آگے جب تمہیں اور اوپر کے لیول پر جب انٹرنس اگزام کی جاری کرو گے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تب تمہیں یہ کانسیٹس کام آئیں گے تو کانسیٹس پر کام کرتے ہیں چھوٹی سی ویڈیو ہے ہوتا کیا ہے پولینومیل کا سین کیا ہے ٹرمز کیسے ہوتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں سمجھ بھی نہیں آتا ہے لیکن اگر میں لکھ رہا ہوں پانچ منٹ کی چھوٹی سی ویڈیو بناؤں گا بہت زیادہ لمبا کھیل کھیچی نہیں رہا میں اگر پانچ سے سات منٹ ہو جائیں تو کوئی بات نہیں لیکن اس سے زیادہ لمبا نہیں جائے گا یہ لکھ دیا میں نے 3XYZ یہ پورا A کی ٹرم کاؤنٹ ہوگا اگر میں نے لکھ دیا 4ABCDEFG یہ پورا A کی ٹرم کاؤنٹ ہوگا ہم کہتے ہیں کتنے ٹرمز ہیں بولا جائے گا ایک ٹرم ہے دو ٹرم کب ہوں گے تم نے پلس لگا کر 2 لکھ دیا یا مائنس لگا کر 5 لکھ دیا اب 2 لکھ دیا ہے 2X لکھ دیا ہے جو بھی تم لکھنا چاہ رہے بیچ میں پلس یا مائنس کچھ ہو اور پھر کچھ لکھا جائے تو وہ اگلہ ٹرم ہوتا ہے تو یہ میرا ایک ٹرم ہوتا ہے اور پھر جب یہ لگا ہے تو اب یہ دو ٹرمز ہو گئے جس کو ہم لوگ جانتے ہیں مونومیل بائنومیل ٹرائنومیل کے نام سے تو یہ میرے کیا ہے بائنومیل ہے یہ کیا ہے بائنومیل ہے اگر یہ اکیلا تھا تو یہ کیا ہے مونومیل ہے تو مونو بائی ٹرائی اس طرح سے ووٹس آتے ہیں ایک اکیلا ٹرم ہے مونومیل دو ہیں بائنومیل تین ہیں ٹرائنومیل اس سے زیادہ کو بھی آپ نام دے سکتے ہیں انفرین جنرل کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہی سب پولی نومیل they all are پولی نومیل پولی مطلب بہت سارے تو ایک کے لئے نام دے دیا مونومیل بائنومیل ٹرائنومیل اس سے زیادہ ہوتے ہیں کہتے ہیں یا رب یا پولی نومیل کہہ دو یہ بھی پولی نومیل ہے بٹ پولی نومیل میں سپیشل اس کو نام دی دیا گیا مونومیل یہ ایک ہو گیا تمہارا کیا نمبر آف ٹرمز کی بات اب اس کے آگے اگر ہم بات کریں کہ آپ کا کوفیشنٹ کیسے ہوتے ہیں فور اگزامپل وہ یہ لکھ رہا ہے یہاں پر 3x²-5x-7 وہ کہہ رہا ہے x² کا کوفیشنٹ بتاؤ x² کے برابر میں چپ کیوئی جو گنتی ہے x² کے برابر میں گنتی چپ کیوئی ہے پہلی بات x² جب مجھے یہاں دکھ رہا ہے تو بس ہم مجھے اس سے مطلب ہے میں ادھر نہیں دیکھوں گا کہ ادھر بھی کچھ لکھا ہے اس سے مجھے مطلب ہی نہیں ہے وہ تو x کا بند ہے x کیا کوفیشنٹ کتنا ہو جائے گا تو x² کا کوفیشنٹ کتنا ہے 3 اگر وہ کہہ رہا ہے x کا کوفیشنٹ کتنا ہے تو میں کہوں گا –5 along with sine بتایا جائے گا آپ کو لگے گا یہ تو اس کے پاس 7 بھی وہ اگلا term ہے ابھی تمہیں سکھایا ہے کتنے terms کیسے کاؤنٹ کرتے ہیں اس میں terms کتنے ہیں 1, 2, 3 یہ اپنا ایک term ہے یہ اپنا دوسرا term یہ اپنا دوسرا term ہے تو کوفیشنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ کچھ بھی لکھ سکتا ہے ہو سکتا ہے اس نے یہاں پر ایسے لکھ دیا 9x کی پار 4 –5x cube plus 7x plus 8 ایسے کر کر لکھ دیا اور بول رہا ہے x cube کا کوفیشنٹ نکالو تو x cube یہ پڑا ہے اس کے برابر میں چپکی ہوئی چیز کیا ہے 5 اور 7 میں – تو x cube کا کوفیشنٹ کتنا ہو جائے گا –5 کوفیشنٹ کا term کلیر ہو گیا کوفیشنٹ کا سین ہوتا ہی ایسے جب آپ کو پتا نہیں ہوگا کون کس کا ساتھی ہے تو پھر آپ بتا نہیں پاؤ گے تو یہ چیز آپ کو ہونی پتا ہونی ضروری ہے x cube مطلب یہ ہے مطلب اس کا ساتھی ہے وہ الگ ہے یہ الگ ہے سارے termز الگ ہیں ایک دو تین چار چار termز ہیں یہ چیز ہو گئی اب بات کرتے ہیں ڈگری کی ڈگری کیا ہوتا ہے ڈگری کا سین کیا ہے ڈگری یہ ہوتا ہے کہ highest power جو بھی چیز لکھی ہے اس میں سب سے بڑی power تمہیں کیا نظر آ رہی ہے یہاں پر میں لکھ رہا ہوں 5x cube plus 7x square plus 9 مجھے کسی کے plus سے کسی کے minus سے یہاں پر plus لگا ہے minus لگا ہے یہاں پر گنتی کیا لکھیں مجھے اس سے کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے میرا alphabet میں دیکھ رہا ہوں میرا alphabet کیا ہے x اور اس alphabet میں یہاں پر power لکھی ہے 2 اور یہاں پر سب سے بڑی power مجھے دکھ رہی ہے 3 تو اس کی ڈگری ہو جائے گی 3 کہ ڈگری ہو جائے گی 3 آپ ایسے لکھوا لوں 9x کی پار 5 minus 4x cube plus 7x plus 4 یہاں پر سب سے بڑی power کیا دکھ رہی ہے 5 تو ڈگری کیا ہو جائے گی 5 تو ڈگری کا مطلب یہ ہوتا ہے highest power تو آپ کو terms پتا چل گئے terms کیسے count کرے جاتے ہیں کتنے terms ہیں monomial binomial trinomial آپ لوگ کو یہ پتا چل گیا کہ coefficient کیسے نکالتے ہیں آپ کو یہ پتا چل گیا کہ ڈگری کیسے نکالی جاتی ہے جو بھی alphabet تمہیں دکھ رہا ہے ضروری نہیں ہے x میں ہو سکتا t میں question دے دیا جائے ہو سکتا ایسے دی جائے 5t square plus 4 اس کے ڈگری کتنی ہے 2 اس کے ڈگری 2 ہے اگر میں یہ لکھ دوں اب اس کے ڈگری کتنی ہے 1 ہم کیا کہتے ہیں کہ جو بھی alphabet لکھا ہے اس کی highest power تو یہاں پر مجھے alphabet یہ دکھ رہا ہے t اور اس کی power اور کچھ نہیں کا مطلب یہاں پر 1 لکھا ہوا ہے تو اس کے ڈگری کتنی ہوئی 1 اور اگر میں یہ لکھ دوں صرف اتنا میں کہتو بتاؤ اس کے ڈگری کتنی ہے میرے بھائی یہاں پر تمہیں alphabet نظر آرہا ہے نہیں کوئی بھی alphabet نہیں اس کا مطلب اس کے ڈگری کتنی ہے 0 تو ڈگری آپ کو نکالنی آگئی ایک last چیز بتا رہا ہوں اور ویڈیو میں انڈ کر رہا ہوں آج کی ڈگری کے حساب سے اب ڈگری تو بہت ساری ہیں ڈگری تو 0 بھی آئی ڈگری 1 2 3 4 5 6 7 power کچھ بھی لگ سکتے ہیں لیکن ہم نے صرف 3 نام specially رکھے ہیں linear quadratic اور cubic اگر ڈگری 1 ہے ڈگری 2 ہے ڈگری 3 ہے ٹھیک ہے بھئی 1 2 3 اگر ڈگری 1 دیکھ لیا آپ نے کہا آرے یہ تو ڈگری 1 ہے اس کا مطلب this is linear polynomial ڈگری 2 ہے تو quadratic polynomial degree 3 ہے تو cubic ہو گیا تو linear quadratic cubic یہ اپنی آج کی ویڈیو آئی گی اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ zeros کیا ہوتے ہیں zeros of a polynomial کیا ہوتا ہے ان کو نکالا کیسے جاتا ہے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے over and off